السلام علیکم کوئنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب کاریت سے ہوں گے آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سولر انورٹر ہیں جن کو ریسٹور فیکٹی ڈیفالٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ اکثر انسٹالر کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہمارے سولر انورٹر کے اندر کوئی سیٹنگ ہم سے غلط ہو گئی ہے جس کے ہمیں سمجھ نہیں آرہی سی لیکن ہم نے غلطی سے اس سیٹنگ کو چھیڑ دیا ہے تو اس کو ریسٹور ڈیفالٹ کیسے کیا جا سکتا ہے جو نئے سولر انورٹر آرہے ہیں تیجھ کلو وارٹ پانچ کلو وارٹ کے چھ کلو وارٹ کے ان کے اندر ریسٹ کا کوئی آپشن موجود نہیں ہوتا اس کو ریسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم اس کو لیپ ٹاپ سے کمانڈ دیتے ہیں ریسٹ کی اور ہمارا انورٹر ریسٹ ہو جاتا ہے چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکین کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے لئے ہمیں کس پروگرام کی ضرورت ہوگی اور وہ پروگرام کان سے ڈاؤنلوڈ دوستو یہ اس کے لئے پروگرام جو ریکوائیڈ ہے اس کا نام ہے واج پاپر یہ آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ میں اور یہ اس پروگرام کا انٹرفیس آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ جب ہم اس کے ساتھ سولر انورٹر کنیکٹ کریں گے تو یہ اس انورٹر کی جتنی بھی سپیسیفیکیشن ہیں یا جو آؤپوٹ دے رہا ہے آن ہے یا اس کے ساتھ وابڈہ کنیکٹڈ ہے سولر پینل کنیکٹڈ ہیں یا نہیں کنیکٹڈ یہ ہر ایک چیز یہ ہمیں یہاں اس اپلیکشن میں شو کرے گا اور یہاں سے پھر ہم ایڈنسٹریٹر کی رائٹس لے کے اس انورٹر کو ری سیٹ ٹو فیکٹری ڈیفارٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس کے ساتھ سال سے پہلے کنیکٹ کروں گا اپنے سولر انورٹر کو یہ ہمارا سولر انورٹر ہے جی سولر یہ میکس پاور کمپنی کے انورٹر ہے تو اس کے ساتھ یہ کمینیکشن پورٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرینٹر والی کیبل ہوتی ہے پرینٹر والی کیبل وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اس کو ہم کنیکٹ کریں گے تو یہ انورٹر ہمارا جو ہے اس کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس لیپ ٹاپ میں شو ہونے لگے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یو ایس بی کا آپشن شو ہو رہا ہے یعنی کہ یو ایس بی پورٹ ہمارے پاس انورٹر کنیکٹڈ ہے تو یہ انورٹر کا سائن آگا ہے اس میں یہ آپ دیکھیں کہ بیٹری سے یہ پاور اس ٹائم لے رہا ہے گریڈ کی انپوٹ اس کی نہیں آرہی ہے سولر پینل کی بھی انپوٹ زیرو ہے اور یہ لوڈ کو آؤٹپٹ دے رہا ہے اس کے ساتھ یہ بیٹری کے والٹیج شو ہو رہے ہیں بیٹری کپیسٹی شو ہو رہی ہے اس میں بیٹری ڈسچارج کرنٹ شو ہو رہا ہے 1.0 ایمپیئر اور آؤٹپٹ والٹیجز کے شو ہو رہے ہیں آؤٹپٹ فیکنسی شو ہو رہی ہے مکمل جتنا بھی اس کا ڈیٹا اس سارے کا سارا اس کے اندر شو ہو رہا ہے تو ابھی میں سب سے پہلے اس کو ایڈنسٹریٹر موڈ میں بلکہ یہ میری اپلکیشن ایڈنسٹریٹر موڈ میں ہی آن ہے تو ڈیوائس کنٹرول میں جاؤں گا اور ڈیوائس کنٹرول میں جا کے یہ ریسٹور ٹو ڈیفالٹس میں جا جاؤں گا یہاں پہ اس کی جتنی بھی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ ساری کی ساری شو ہو رہی ہے ابھی اس کو اپلائی کرنے کے لیے سب سے نیچے یہ آپشن ہے ریسٹور ٹو ڈی ڈیفالٹس اس میں یہ ہمارے پاس چھوٹا ڈائیلاک باکس آگئے جو کہ پوچھ رہا ہے کہ اس کو ہم ریسٹور کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم ییس کرتیں گے تو یہ آپ کے سامنے جی سیٹنگ سکسیسفل کا آپشن آگئے ہمارا جو سولر انورٹر ہے میکس پاور کا یہ اس ٹائم ری سیٹ ٹو فیکٹری ڈیفالٹ ہو چکا ہے تو آپ کسی بھی سولر انورٹر کو جس کے اندر اس طرح کی کمیونکیشن پورٹ موجود ہو اس کو اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیک کر کے اور جو اپلیکیشن میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے تو آپ ری سیٹ ایزیلی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفکیشن والے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکیں